انڈیا نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج بات ہوگی ایک اور ہتیا کھان کی دلی میں شردہ والکر ہتیا کھان کے بعد آیوشی عادت کی ہتیا نے لوگوں کو جھگ جھور کر رکھ دیا ہے جی ہاں دونوں ہی بارداتوں میں جس طرح لڑکیوں کو ان کے بہت خرید کے لوگوں نے مارا اس نے سب کو استبد کر کے رکھ دیا شردہ جہاں 27 سال کی وہیں آیوشی محض 21 سال کی تھی دونوں ہی لڑکیوں نے اپنے سپنے دیکھنے شروع ہی کیے تھے شردہ کا خطل اس کی پریمی نہیں کیا جبکہ ان دونوں نے ہی ساتھ رہرے کا فیصلہ لیا تھا آیوشی کی جان اس کی پتہ نے لی جن کی انگلی پکڑ کر وہ چلنا سیکھی تھی وہیں سامنے آیا ہے کہ دونوں ہی ماملوں میں وشواس کی کمی کے چلتے دونوں لڑکیوں کی ہتیا کر دی گئی شردہ اور آفتاد کے بعد آیوشی کے پتہ میں بھی اپنی بیٹی کے پرتیت وشواس کی کمی دیکھنے کو ہی لی آیوشی یادب ہتیاکار میں پولیس نے حیران کرنے والا کھلا سا کیا ہے بیٹی کی ہتیا کرنے والا پتہ اور اس کا سہیوک کرنے والی ماں پولیس حراست میں ہیں سترہ نومبر کی توپہر دو بجے پتہ نیتیش یادب نے گولی مار کر اپنی بیٹی آیوشی کی ہتیا کر ڈالی بیٹی کی ہتیا کے بعد وہ ساکھ بچنا چاہتا تھا اس لیے پلان کے تحت گیارہ گھنٹے تک گھر میں شب کو رکھے رکھا پولیسین میں پیک کر کے ٹرولی بیگ میں بند کر لیا رات کا انتظار کیا اور سترہ نومبر کی دیر رات تین بجے دمپتی کار میں ہائیوے ہو کر نکلے ہائیوے کے کوٹون ٹول پر اٹھارہ نومبر کی صبح پانچ بجے سی سی ٹی وی میں یہ کار خید ہو گئی چالک سیٹ پر پتہ تو برابر والی سیٹ پر ماں برجبالہ بیٹھی ہوئی دکھ رہی تھی برندہ ون ہو کر کار سے ایکسپریس وے پر وہ لوگ چڑھے اس کے بعد مائل سٹور 108 پر کرشی انوسندھان کے اندر رایا میں صبح 6 بچ کر 50 منٹ پر ٹولی بیک کو سروی سوڑ پر جھاڑیوں میں پھیک دیا گیا سنسان راستے پر پھیکنے کے بعد دمپتی اپنی کار سے ایکسپریس وے ہو کر گھر کے لیے چل پڑے مانٹال جابرہ پر صبح 7 بچ کر 10 منٹ پر کار سیٹ سی ٹی وی میں جاتے ہوئے خید ہو گئی گھر پہنچنے کے بعد پتہ تو لا پتہ ہو گیا پولیس کو سواب ٹیم اور رایا پولیس کے علاوہ چودہ ٹیموں کی محنت رنگ لے آئی ایک کال لے ٹولی بیک میں ملی خون سے لکھ پت لاش کی پہچان کر ڈالی پولیس کی پہنچی دو ٹیموں نے بھاگ دور کر کے پتہ کو حراست میں لے لیا تھا پہچان کرانے کے بعد ہتیا کانٹ کا کھلا سکیا گیا آپ کو بتا دیں کہ آیوشی نے خریب ایک سال پہلے چھترپال گرجر نیواسی بھرتپور سے آرے سماج مندر میں شادی کرنی تھی اس کو لے کر گھر میں بیواد ہوتا رہتا تھا آیوشی بھرتپور کے رہنے والے کیوق سے پریم کرتی تھی یہ یوق اس کی سہپاتھی کا رشتے دار بھی بتایا جا رہا ہے لیکن ماتا پتہ اس کے خلاف تھے اسی بات پر آیوشی کا ماں سے جھگرا ہوتا چلا گیا اس کی جانکاری دے دی اس کی سوچ نہ دی گھر آئے پتہ نے آیوشی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اس کے بعد آویش میں آ کر پتہ نے لائسینسی ریوالور سے اس کو دو گولی مار دی پولیس کو چھانبین میں آیوشی کا میریج سارچیفیکٹ مل گیا ہے اسے پولیس نے برامت ہی کر لیا ہے بدرپور کے مورال بنچ ایکسٹینشن کی گلی نمبر 65 میں رہنے والے نتیش یادب اور بردوالا کا ایک بیٹا آئیوش گیارہ گیارمی میں پڑھتا ہے بیٹی آئیوشی دلی گلوبر انسٹیٹیوٹ اور ٹیکنالوجی سے بی سیے کر رہی تھی اس کا دو ہزار بیس سے دو ہزار تیس کا بیچ لگا تھا آئیوشی پڑھنے میں بہت زیادہ اوہشیار تھی حالی میں اس نے نیٹ بھی پاس کر لیا تھا لیکن وہ کاؤنسلنگ میں نہیں گئی تھی ماتا پیتا نے کاؤنسلنگ میں شامل ہونے کے لیے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی اسی ریوولور سے آئیوشی کو دو گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی اس کا آرمز لائسنس دیوریا سے بنا ہوا ہے دو ہزار تین میں نیتیش یادب کے نام سے جاری ہوا ہے اس سمجھ نیتیش خریب پچیس سال کے تھے یعنی کی آئیوشی کے پتا اب اس کی عمر خریب چوالیس سال کی ہے دیوریا کے گاؤں سوناڑی تھانا بھلونی کے رہنے والے نیتیش کے سکرتے کی ہر طرف نندہ ہو رہی ہے کیا آپ جب اس کی شادی ہو گئی تھی تو کیا آئیوشی کے پتا نے اس کو مال کا ٹھیک کیا یا پھر ان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے انڈیا نیوز